اسپیشل بارہ مسالے والی چٹنی اسپیشل دنوں کے لیے حبی بنائیں اور انجائے کریں عوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز اللہ پاک سب کو رمضان کی خوشیاں نصیب کریں حامد زمامن اور سب کے رمضان بہت اچھے سے گزارے اور سب کو ہماری طرف سے ایڈوانس رمضان مبارک آمین سم آمین تو ویورز اس رمضان کی خوشی میں آج ہم بنا رہے ہیں ایک ایسی چٹنی جو آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی اور شاید کبھی نہیں کھائی ہوگی کتنے انگریڈینٹ ہیں آگ گینے پھلے آپ گینے پھر بتائیے گا مجھے کتنے ہیں چلے آئے میں گنواتی ہوں ایک دو تین چار کار چھے سات آٹھ نو دس گیارہ اینڈ بارہ تو ہم آج بنا رہے ہیں بارہ مسالہ رمضان اسپیشل چٹنی شاید آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی لیکن آج ہم بنا رہے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کس طریقے سے بنتے ہیں اور کیا کیا انگریڈینٹ ہے شروع کرتے ہیں جی سب سے پہلے ہم نے لینا ہے یہ چار کلو لیسن کے ہے ون ٹی سپون ادھرک ہے اس کے علاوہ ون ٹی سپون گوڑھ ہے ون ٹی سپون چینی ہے ون ٹی سپون بلیک سولٹ ہے کالا نمک ون ٹی سپون سفید نمک ہے اور یہ کالی مرچ ہے تقریباً تیس کے قریب ہے اس کے علاوہ ون ٹی بلیک سپون ہملی ہے پودینہ ہے ون ٹی بلیک سپون ون ٹی سپون اجوائین ہے ٹو ٹی سپون سیرہ ہے اس کے علاوہ سب سے مین انگریڈینٹ ہے یہ خجورے تو دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات ہم نے لے لیے خجورے تو اب ہم نے اسے کیا کرنا ہے چلیں بتاتے ہیں یہ کل ہو گئے ٹوٹل بارہ انگریڈینٹ یہ میری والدہ کی ریسپی ہے جو ہمیشہ ہر سال رمضانوں میں بناتی تھی اور ہم لوگ کھاتے تھے لیکن آج میں یہ ریسپی بنا رہی ہوں چٹنی کی جو واقعی بہت ہی مزیدار لگتی تھی آج میری والدہ کو تقریب بنا ہوئے رمضان میں ایک سال ہو جائے گا اللہ ان کی مقبرت کرے اور دجات بلند کرے آمین سم آمین چلیں آئیں شروع کرتے یہ لیسن پیل کر لینا ہے اب ہم نے اس کو بھی پیل کر لینا ہے دیکھیں یہ ہم نے پیل کر لیے خجوروں مسلم نے بیج نکال دینا اس کی گھٹلیاں ہم نے اپنی سل نکال لی ہے ہمیں اس پہ سب سے پہلے یہ اجوائیں زیرہ تیسرے نمبر پہ یہ کالی میراج تو ہم نے یہ سب سے پہلے یہ تین چیزیں پیسنی ہیں تاکہ اس کا فلیور پوری چٹنی میں مکس ہو سکے یہ دیکھیں ہم نے اسے بارک پیس لیا ہے اب ہم نے ڈالنا ہے یہ ادھرک یہ لہزر اسے بھی ہم نے اس کے ساتھ پیس لینا ہے سل پر جو چٹنی پیستی ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی سپیشل ہو جاتا ہے اور بہت اچھی طرح مکس ہو جاتی ہے اس چٹنی کو خاص سل پر ہی پیسیں اور یہ سل پر ہی پیستی ہے ٹھیک ہے خوشبیں بہت اچھی آ رہی ہیں ماشاللہ سے یہ ساتھ میں پودھینہ ڈالنا ہے ہم نے اسے واش کر لیا ہے اس کو بھی پیسنا ہے اس کے ساتھ ٹائم تو لگتا ہے لیکن ٹیسٹ اس کا دیکھئے گا بہت ہی شاندار ہوتا ہے دہی پڑوں میں ڈال کر کھائیں آپ اس چٹنی کو یہ وہ اسپیشل چٹنی ہے جو آپ کو کوئی نہیں بتاہے گا خوشبویں دیکھیں خوشبویں اتنی مزیدار آ رہی ہیں کہ آپ خود بنائیں گے تو آپ کا دل چاہے گا کہ بس کھانا شروع کرتا ہے اب ہم نے یہ لینی ہے ایملی اس کو بھی ہم نے ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اسے بھی ہم نے ساتھ پیس لینا ہے اور اس کی یہ بیج نکال دینا ہے آپ اس طریقے سے کریں گے تو بیج نکلتے چلے جائیں گے جی دیکھیں یہ کتنی یک جانسی ہو رہی ہے سلپے پیسنے سے ایک دم یہ یک جان ہو جاتی ہے اور بہت ہی مزیدار بن جاتی ہے اب ہم نے اس میں ڈالنا ہے یہ خجوریں جو ہم نے واش کر لی ہے اس کو ڈال کے ہم نے اسے بھی پیس لینا ہے بارہ مسالے والی چٹنی ہے آپ بنا کر دیکھیں پسند آئے کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں رمضان میں اس پیشل چٹنی کو ضرور بنایں کیونکہ دی بڑے تو ہر جگہ کھائے جاتے ہیں پھل رمضان دی بڑے چلتے ہیں دعوتوں میں بھی چلتے ہیں اس لیے اسے بنا کر رکھیں اور آپ کو اس کی کونٹیٹی زیادہ چاہیے تو آپ ڈبل کر لیں ٹھیک ہے دیکھیں کافی اچھے سے ہو گئی ہے اب ہم نے اس میں ڈالنا ہے یہ گوڑ ٹھیک ہے گنتے رہے آپ کتنے مسالے ہو گئے ہیں ہم نے ڈالنا ہے یہ چینی ہے چینی ڈال دی کالا نمہ کے بلیک سالٹ یہ آم سفید نامہ کے جو ہم لوگ اپنے سالن وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں یہ ڈال دیا سارے انگریڈینٹ اس میں ڈال چکے ہیں اب یہ لاسٹ اس کے چل رہا ہے اس کو بھی ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے پیس لینا ہے یک جان کر لینا ہے جی دیکھیں ماشاءاللہ سے چٹنی کا لک دیکھیں آپ کو کہیں ایسی چٹنی ملے گی نہیں بہت ہی سپیشل چٹنی ہے بہت ہی بہت ہی مزید دار اور خوشبویں ہی خوشبویں پھیلی بھی چلے بھی ہماری چٹنی تقریباً تکریباً تیار ہے ہم اسے بول میں نکالتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہماری چٹنی بن چکی ہے محنت تو کرنی ہی پڑتی ہے سلوکر لیکن جو ٹیسٹ نکل کر آتا ہے اس کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے چکر دیکھتے ہیں ہمی سے بہت مزید آ رہا یہ تو دیکھیں تیار ہے ہم نے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس سے تھوڑی سی رنی کرنی ہے کافی گاڑی ہے یہ جی دیکھیں یہ تیار ہے اب ہم اسے بول میں نکال لیتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں جی تو ویورز دیکھیں ہماری بارہ مسالے والی چکنی تیار ہے جو بہت اسٹی بہت لذیذ ہوتی ہے ماشاءاللہ خوشبویں خوشبویں پھیلی بھی ہیں دہیبڑے بنائیں اور دہیبڑوں پیٹ ڈال کے کھائیں اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اس چکنی کو ضرور بنا کر دیکھیں اسپیشل چکنی رمضان المبارک کے لئے اسپیشل دنوں کے لئے جو ہے کریں اللہ حافظ